کیا حلام لگتے ہیں تمہارے جو ایسے زنجیر میں کھڑے ہیں یہ کیسے فاسن خوبہائے یہ کس کی کشمیر میں کھڑے ہیں ہے جن کو آزاد کی دمنا وہ جل رہے تھے وہ جل رہے ہیں جس نے آگ جنت میں ہے لگائی وہ ہاتھ خود بھی تو جل رہے ہیں پانچ فروری ایک تاریخ ساز دن کے جس پر تمام عالم اسلام نہتے کشمیری بہن بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتا ہے کشمیر میں بہنے والے لہو بہنوں کی لوٹی پوٹی اسمتوں سہاگنوں کے سہاگ چھن جانے اور ماں سے ان کے لختے جگر کی جدائی پر ان کے استقلال اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ جن کا عظم یہ ہے کہ ہم حق کا نشاہ ہیں دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم خون بھی ہیں تلوار بھی ہیں یابز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سو آج پانچ فروری پوری پاکستانی عوام نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا ثبوت دیتے ہوئے مختلف جلسوں جلوسوں پروگراموں اور ریلیوں کا انکات کیا ملک کے مختلف تعلیمی اداروں سکولوں اور کالجوں میں بھی اسی عظم و یک جہتی کے فروغ کے لیے کوشش کی گئی اور اسی سلسلے کی ایک کڑی وفاقی دار الحکومت میں ایش ڈیو ڈی ایس کے زیر احتمام سٹارز انٹرنیشنل سکول میں منقد کرائے گیا پروگرام ہے جس میں بچوں نے پرجوش اور والہانہ انداز میں کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں ظلم و ستم اور غیر منصفانہ فیصلوں کے خلاف مختلف ٹیبلوز پیش کیے چن کا مقصد فقط عالمی برادری انصاف اور امن و سلامتی کے بزر جمیروں اور اداروں کو یہ باور کرانا ہے کہ کشمیری مسلمان بھی حق کے خود ارادیت رکھتے ہیں سنو دنیا کے رکھوالو مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں پھر میں کیوں آزاد نہیں کس کے خوف سے مجھ کو سلائے لوری گاتی بھول کیوں جائے آج بتا تفصیل سے مجھ کو کتنے اپنے لینے گوائے دیکھ کے اپنی آنکھوں سے بھی میرے زخم چھپائے ہاتھ بلے ہیں کیوں لوگوں کے جب کوئی ہاتھ اٹھائے جب کوئی ہاتھ اٹھائے ڈنت بہت ہے پہلے ہی ماں کتنا عورب سہلا ہے سنو لو دنیا کے رکھ والا مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہتم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں پھر میں کیوں آزاد نہیں کون ہے جو گھر آ کے ڈرائے حق مانگوں کیوں چپ گھوکائے جلم کیا ہے کیا ایسا بھی کیوں یہ سطح میں روز اٹھائے اچھا بھی تو عورت ہے ہوتا وقت میرا بولا دے کہہ دکھیں سب اچھا ہوگا تھوڑا دل بہلا دے تھوڑا دل بہلا دے سرخ بہت ہے پہلے ہی ماں کتنا عوربہنا ہے سن لو دنیا کے رکھوالو مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہتم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں موسیقی 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 اور انہیں ایک آزاد ریاست میں آزاد شہری کے طور پر زندگی گزارنے کا پورا حق ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی تین نسلیں قربان کرنے کے بعد بھی کشمیر میں بہنے والے لہو کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں اور یہ عزم رکھتے ہیں کہ خون دل دے کر نکھانے یہ رخے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رشید احمد قازمی آپ ٹپٹی سیکٹری جانرل ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے آپ تحریک آزادی کشمیر کے لیے وزیراعظم آزاد کشمیر کے مشیر بھی رہے ہیں آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں آج یوم یکجہتی کشمیر ہے پورے پاکستان اور پورے دنیا کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ازار یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے اور جن لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے جن کے بچوں کے ساتھ اور وہاں کے عورتوں کے ساتھ جو ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے اس کی روایات کہیں دنیا کے اندر نہیں ملتی آج میں آپ سے یہ چیز بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان اور ہندستان آزاد ہوئے ہیں اس وقت سے ایک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ چلا رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ جس طریقے سے ظلم رواہ رکھا جاتا ہے کشمیری پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف اتجاج بھی کرتے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یو اینو جس نے یہ وعدہ کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ کہ ان کو حق خدائرہ دیت کا موقع دیا جائے گا وہ موقع نہیں دیا جا رہا اس کے لیے کشمیری یہ آواز اٹھا رہے ہیں میں آپ اس کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ایشیا کے اندر اس وقت تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کیا جاتا مسئلہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے دو بڑی ایٹمی قوتوں کے درمیان کہ اس موصلے کا حل کرنا بہت ہی ضروری ہے اس موصلے کو حل کرنے کا واحد حل یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خدائرہ دیا جائے جو کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور جو کہ یونو کے چارٹر کے اوپر اب بھی ریزولیشن موجود ہے اس ریزولیشن پر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہم کشمیری بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا امپلیمنٹیشن کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم کو بند کر کے وہاں سے جو انڈیا کی جو افواز ہیں وہ وہاں سے ہٹائی جائیں پوری دنیا کے اندر آج پاکستانی سارے کے سارے ایک ہی آواز کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ امریکہ آئرش کے لیے کہتا تھا کہ وہی آر آل آئرش ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کہ وہی آر آل پاکستانیز کشمیری ٹوڈے اس لیے کشمیریوں کے ساتھ سولیڈرٹی ڈے منانے کے لیے آج کا امارہ یہ پیغام ہے آپ نے جس طرح سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کی ہے تو حق خود ارادیت میں یونو کے جو چارٹرز ہیں یا یونو کی جتنی قراردادیں ہیں ان پہ تو کام ہوا نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی جو وابستگیاں ہیں یا جو آپ کی امیدیں ہیں وہ کس سے وابستہ ہیں کون سے ایسے عالمی ادارے ہیں کہ جن سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل ہمیں فراہم کر سکتے ہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ اس وقت یونیٹڈ نیشن ہی ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا کو ریزے پرنٹ کر رہا ہے اور اس کا مطلب یہی تھا اس کا بنانے کا مطلب یہی تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں ان ظلموں کے خلاف جو لوگ ہیں اس ادارے کے اندر جائیں ٹھیک ہے یہ ادارہ جو ہے امریکہ کی لونڈی بن چکا ہے امریکہ اس کو استعمال کرتا ہے اپنے طور پر لیکن ہم کشمیری اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم اپنی جدو جوہد جاری رکھیں گے جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں بل جاتا اس کے لئے میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چاہوں کہ پوری یورپ اور امریکہ کے اندر جس طرح کیسے آج وہاں کے بسنے والے لوگ بھی اسی طرح مظاہرے کر رہے ہیں ان کا بسیکلی مقصد یہی ہے کہ یونوں کو جگانا یونوں کو یہ باور کرانا کہ کشمیریوں کو جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ آکے خود ایرادیت دی جائے کشمیری جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ آکے خود ایرادیت کی وہ حریت کی وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ایکچولی اس جنگ کے لئے جس طرح اس طرح کشمیریوں کے ساتھ اس جنگ کے خلاف کشمیریوں کو جو جس طرح سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم ہو رہا ہے کوئی ٹیررزم نہیں وہاں پہ صرف اور صرف وہ پتھر کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جد و جہود کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو نظرانہ پیش کر رہے ہیں وہ اپنی ماں اور بہنوں ہماری ماں بہنیں اس وقت وہ بھائر ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سکول کی طالبات بھی وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں اکے خود ارادیت دیا جائے تو ہمارا یو این او سے بھی مطالبہ ہے ہمارا پوری دنیا سے ہم پوری دنیا کو جگانا چاہتے ہیں ہم دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کشمیر کے دریاؤں میں بہنے والے اس خون کا شور سنو جو ہندوستان باہر آیا ہے اور ہندوستان کو مودی کو بھی ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ مودی صاحب آپ جتنا بھی ظلم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں حریت کی جو آواز ہے اس کو اٹھنے میں آپ کبھی بھی دبا نہیں سکتے ہم بات کر رہے تھے معروف کشمیری رانوما سید رشید احمد قازمی سے کیمرمن فیصل بشیر کے ساتھ آمنہ مغل ڈی ایم نیوز اسلامباد